بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بھائیو کیا حال چالیں آپ کے امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدلللہ بالکل ٹھیک ہوں پیارے بھائیو آج میں سولر مارکیٹ ہار اور لاہور میں موجود ہوں یہاں میں سولر پینل کے ڈسپلی سینٹر پر موجود ہوں یہاں پہ سولر پینل کی تمام مریٹی ان کے پاس موجود ہے یہ ہمارے ساتھ حمزہ بھائی ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے ڈیٹیل لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان کے پاس کتنی ریٹنگ سے لے کے کتنی ریٹنگ تک پینل ہیں اور ان کی پرائز کیا ہے اسلام علیکم والیکم سلام سر کیا لاتھیک ہے آپ الحمدللہ اچھا حمزہ بھائی ہمیں بتائیں آپ کے پاس کتنی ریٹنگ سے لے کے کتنی ریٹنگ تک پینل ہیں مرمہ صاحب کو ون ففٹی سے لے کے سکشن وارڈ تک پینل مل جائے گا اچھا حمزہ بھائی لاتھ والے پینل میں اور جو دوسرا پینل ہوتا ہے ڈاکومنٹس والا پینل ہے اس میں ڈیفرینٹ کیا ہے جو ایک لارڈ میں بھی نا کس میں آتی ہیں دو کسوں کو مال ہے ایک آتا ہے فریش مال ایک آتا ہے یوز میں مال جو بھائی چینہ میں وہ بنتے ہیں نا جو برے ٹینڈر ہوں کر رہا ہوتے ہیں ادھر داس بیس پینل تو لگتے نہیں ٹینڈر ادھر لگتے ہیں ہزاروں پینل لگتے ہیں بیلڈنگ میں لگیا تو بیلڈنگ میں آر سو پینل لگا ہوا ہے ان کا اگر ایک آتا ہے پینل خراب ہوتا ہے نا اس ساری تو آر دیتے ہیں اچھا اچھا تو ہم وہ بھی پرچیز کار لیتے ہیں لوگ جو لوگ سستہ پینل چاہیے جن کو ہلکا پینل چاہیے کچھ لوگ وہ بھی لے لیتے ہیں مارا بات تقریبا اے ٹوزار ہر قسم کا پینل میں جنے کا کسٹمر کو جس کسٹمر جون سا پینل لینا ہے اے کٹا گریبے بی کٹا گریبے سی کٹا گریبے ان کو سب مل جائیں گے مطلب کہ نون ڈاکومنٹس اور ڈاکومنٹس والے پینل میں یہ فرق ہے کہ پینل آتے ہیں اور جو جو اچھا پینل نا جس کے در سے ہم بارگوڑ مٹا دیتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کسٹم بچانے کے لیے جی اس کے مطلب جو ڈاکومنٹ والا ہوتا ہے جو اس میں اچھا پینل ہے وہ یوز میں نہیں ہوتا لیکن وہ ہوتا ہے گریبے لیکن تھوڑا سا کوسٹری ہوتا ہے جیسے آپ یہ ساٹھ سا بیک آپ کو بتایا اس میں نون ڈاکومنٹ کے ساتھ لیں گے تو 54 میں مل جائے گا 50 میں مل جائے گا اگر اسی میں وہ یوز میں لیں گے تو وہ 45 45 پی آ جائے گا جو مارکی میں بیگر جس کے بچے آپ سڑکا جون سا مرضی لگا دیں کنیڈین لگا دیں جن کو لگا دیں اس کی تار بغیرہ کسی چیز میں مینچن نہیں ہوگا جو اریجنل پینل ہوگا جو اریجنل ہوگا وہ سکین بھی ہوگئے ادھر سے اس کے پاس کی یا تار پہ یا ڈبی پہ جنکشن وہ کسی نہ کسی جگہ اس پر مینچن ہوگا یہ میں جن کو کہا ہوں کنیڈین کہوں کیا اس سائل کو کسی بھی برینڈ کابل لالوں ہر جگ اس کو ہر جگ کے اوپر مینچن ہوگا کہ کنیڈین کا ہے یا جن کو کہا اچھا ہمیں ہماری اریجنل کو گائیڈ کر دیں کہ پینل ڈیٹس ڈیٹس وارٹ کی ریٹنگس سے لے کے اور بڑے سائز کے ان میں فرق کیا ہے پرائز کا کیا ڈیفرینٹ ہے اس کے بعد یہ پینل مل جائے گا سولر سیل مل جائے گا جو بڑے پینل آتی ہے نا پون سو بچاس سو بڑھ دے جیسے بائی فیشل آتی ہے یہ بائی فیشل پینل آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سو بڑھ دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن یہ جیسے بائی فیشل سولر پینل کے ساتھ مڈیول ہوتے ہیں ایک سائٹ پہ اور دوسری سائٹ پہ ایسی آپ کو اس کے ساتھ مڈیول دیکھنے کو ملتے ہیں انتہا بھائی سٹیپ بھائی سٹیپ بھائی ہماری اوڈین تو گائیڈ کریں مہاری اوڈین تو محبت کر کے اس کی پرائیز کیا ہوگی سترہ ہمیں مل جائے کھو اگر اس میں للا ایک بھی کٹ اگری بھائی مستم جسے پینل آیا ہوا اس کا جہاں ہے جنرمنٹی ہو جائے نا کچھ جیمو گریم آم لکھا ہوا کسی نے وہ لکھ دیا ہوا کیا نام اس کا چار ویک لکھ دیا کسی نے اس لکھ دیا یہ اوڑیجنل پیلنک نشان نہیں ہے اس کے جو کارٹن ہوگا ماسٹر پیک اس پر بھی یہ ہی لکھا ہوگا اچھا یہ سوگو برینڈ کا یہ پینل ہے یہ یہ ایک ریڈ سیل ہے اس کے اندر بھی مینچن ہے یہ کامرہ میں اندر آگی تاکرا دے یہ دیکھیں یہ یہ ایک ریڈ سیل میں مل جائے گا سوکو کمپنی کا یہ انس آر ویڈ کا پینل مل جائے گا آپ کو اب اس میں کوپی ہے یہ بڑا بجیرم ٹچ میں ہے لیکن یہ کوپی ہے یہ پولی ہے لوگ اس کو بھی بائی فیشل کر رہے ہیں پر یہ بائی فیشل نہیں ہے یہ سٹیکر بھی اُلٹے لگے میں ساڑے دیکھیں انہوں نے کوپی بنائی ہے اور اس کے پچھے دیکھیں یہ سمپل ہے سنکل بائی فیشل نہیں ہے اس کی کوپی بنائی ہوئی انہوں نے اچھا اس کے علاوہ بڑے سائز میں آپ ہمیں گائے جی جی بڑے پینل میں مل جائیں گے یہ وہاں ڈبا پیک پینل ہے ٹائر ون ایک اس میں ہے تر لائڈ میں پینل وہ جو لائڈ میں ہوتے ہیں یہ ڈبا پیک پینل ہے اس کی ہائیڈ بیسٹ کتنی ہے اس کا جو سائز ہے وہ چار سو سی وارڈ جتنا ہے اچھا ہم پینل جو چار سو پچاس وارڈ کا سائز ہوتا ہے چالیس انجس کی چھوڑی ہوتی ہے ستاسی انجس کی لمبائی ہوتی ہے اس کی ایک کام اسی انچ لنبائی ہے اور چالیس انچ رائی ہے اس کے بعد یہ کمپنی ہے چیک کریں ٹونٹی فائی فیو برنٹی مینچن کی بھی ہے اچھا اس کی پرائز کے حوالے سے گائیڈ کر دیں ہماری آڈینس کو یہ سینتیس ہزار پانچ سو میں مل جائے گا سینتیس ہزار پانچ سو میں اس میں کوئی ڈسکاؤنڈ بھی نہیں ہے ڈسکاؤنڈ کر کے بجن اس کا ویسے ساروں پہ بھی جن کو لکھا ہو گیا ہے جن کو لکھا ہو گیا ہے یہ کمپنی والے بیچنے یہ پانچ سو پانداریس بارٹ میں ہے پانچ سو ستر بارٹ میں کمپنی والا یہی جن کو والا ڈاکومنٹ کے ساتھ ایک سو چالیسے فرور بیچ رہے ہیں وہ تقریب میں منتا ہے اسی زر کا پینل ہم یہی پینل ڈاکومنٹ کے ساتھ سکیننگ آپشن بھی ساتھ ہے جو ڈاکومنٹ کے ساتھ ہوتی ہے سکین یہ بھی پینل سکینن کرے گا اور یہ وہ ان کو مل جائے گا صرف ففٹی نائن میں کمپنی سے بیس سارے پر لیس ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ یہ سولر پینل جو یہ کس پرینڈ کا سو پینل ہے اب یہ بھی یہ پانچ سو پچاس وار میں یہ جو لارڈ والا پینل نہیں ہوتا جی جب یہ دیکھیں اس کے سیل ہو رہا ہے یہ سیل ہو رہا ہے یہ سیل ہو رہا ہے اچھا مکسنگ کی یہ مکسنگ ہے جو لوگ پنتالیس کا بیٹھ رہے ہیں اٹھالیس کا بیٹھ رہے ہیں یہ بینام ہوتا ہے اس پر سیل کا جو سمرزی لگا دے وہ کنیری بن جائے گا وہ جن کو بن جائے گا وہ کیوسل بن جائے گا جو اوریجنل چیز ہے اوریجنل ہے میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پاس ایک ٹرینڈ ہے یہ میرے خیال میں چار سو پچاس پارٹ میں ہے یہ چار سو پچاس پارٹ میں بھی جن کو کمال ہے ایڈی چلڈی اچھا اس کی پرائز کیا ہے یہ کشمہ بھی بائی فیشل میں ہے اس کی پرائز کی حوالے سے گھائیٹ کرتے چار سو پیچاس وارڈ میں بائی فیشل سولر پینل میں ملے گا اچھا چھتیس ہزار میں ہمیں بتائیں کہ یہ سولر پینل پر وارڈ کے حساب سے کتنے میں ملے گا پر وارڈ کے سافت سے آپ کی یہ بولا ہے ڈاکومنٹ مل عمال یہ وہاں پینل کمپری دے دی ایک سو چالیس روپے پر وارڈ میں ہم آپ کو دیں گے ایک سو تاثر پر وارڈ میں مل جائے گا ٹھیک ہوگا اور جو چار سو پچاس وارڈ میں سولر پینل ڈبل گلاس میں بائی فیشل سولر پینل پر وارڈ کے حساب سے ملے گا ناظرین یہ سولر پینل کافی اچھی کوالٹی میں سولر پینل ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس پانچ سو نبے وارڈ میں سولر پینل میں دیکھا ہے اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے یہ پانچ سو نبے وارڈ بھی مل جائے گا یہ کس پرینڈ نے سولر پینل ہے یہ کیوں سیل میں مل جائے گا آپ کو یہ کیوں سیل میں ہے یہ کیوں سیل میں ہے اور یہ خالی سٹیکر لگانے سے کیوں سیل نہیں ہے ہر سیل یہ دیکھیں بیک سے بھی نظر آگا اچھا حمزہ بھائی ہماری اوڈنس تو گائیڈ کر دیں کہ یہ کیوں سیل پانچ سو نبے وارڈ میں کتنی پرائز میں پڑے گا جس کا آج کل جو ریٹو بھائی تقریباً کوئی سیمٹی فائیٹی کے راؤڈ بورٹا ہے لیکن ہماری اوڈنس کے لئے سکسٹی فائز میں مل جائے گا جی سکسٹی فائیو تاؤزن میں اریجنال کیوں سیل جس کا ہر سیل کے ادھر کے لکھا ہوگا اس اس کے علاوہ کوئی نورٹر وغیرہ کسموں کو چاہیے ہوں کنٹرولر چارجر وغیرہ فائن وغیرہ ہر چیز مل جائے گی ٹھیک ہے حمزہ بھائی آپ نے بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کیا آپ کا شکریہ ہمارے پاس آتے ہیں حمزہ بھائی بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے گائیڈ کیا سولر پینل کی پرائزز کے حوالے سے بھی اور سولر پینل دوکومنٹس والے ہوتے ہیں دوکومنٹس والے پینل ہوتے ہیں ان کے بارے میں فرق بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے بتایا اگر کوئی میرا بھائی سولر پینل پرچیز کرنا چاہتا ہے سولر پینل پرچیز کرنے کے حوالے سے سوچ رہا ہے تو سولر پینل آپ ان سے پرچیز کر سکتے ہیں ان کے پاس سولر پینل کی تمام ورائیٹی موجود ہے اس کے علاوہ ان کے پاس ایسی ڈیسی فائن بھی بجود ہیں سولر انیورٹر موجود ہیں سولر چارج کنڈولر ایچ اینڈ ایوری تنگ یہ سولر کی تمام بریٹی ان کے باز موجود ہے آپ ان سے پرچیز کر سکتے ہیں میں ان کا نمبر ورس اپ کے نمبر بھی ایڈ کر دوں گا ویڈیو میں اس کے علاوہ میں دکان کا مکمل ایڈریس ان سے جان لیتا ہوں کہ دکان کا مکمل ایڈریس ہے یہ شیئر کر دیں تاکہ کوئی میرا بھائی یہاں آنا جاتا سولر پینل پرچیز کرنا چاہتا ہے تو اسے کوئی تشواری کا سامنا اپنی دکان کا مکمل ایڈریس ہمارے بھی بتا دیتا ہوں جو سراد ہے کہ حالور ہونی سیڈ سے آ رہے ہیں وہ کدھر میزان بینک کے پاس آئیں حالور سندر ہوں گے سینٹر میں میزان بینک کہے گا میزان بینک سندر ہو جائے ادھر کسی سے بھی پوچھ رہے ہیں رحیم اجید کے پاس جانا رحیم اجید کو پر مارے شوپ ہے اوپر اگر کسی نے مارا شو روم میں آنا اس کے بالکر سامنے خلیس سینٹر اس کی بیرس چھتیس سینتیس چھتیس سنٹالیس یہ ماری چار شوپ ہیں جس کا شو روم ہے یہ اس دکانوں کا نمبر بھی ہے ابراہم ٹیٹر شوپ کا نام ہے اگر کسی حضرات میں مارلوڑ سے آ رہے ہیں تو ان کو اندر سے گوم کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ مارلوڑ پیچھے سے ساتھ ہی فیصل بینک ہے بہت مشہور فیصل بینک کے ساتھ گاری یا بائیک جو پارکنگ کے جگہ در پارک کریں وہ ساتھ نیچے سینیاں میری ویڈیو کو لائٹ چینل پر نیو آزا چینل کو سبکرائب کر کے آل بیل پر برس کر دیں تاکہ میری نیکس نیو ہونے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک سب چیمیل بول سکے تو ملتے ہیں کس نیکس ویڈیو میں کس نیکس ٹوپک پہ تب تک لیے اللہ حافظ